بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت دہم کی طلبہ و طالبات کو السلام علیکم آج ہم حصہ نظم میں نظم دنیا اسلام کی تشریح پڑھیں گے اس کی بلدخانی بھی ہوگی اور تشریح بھی سمچھائی جائے گی لیکن اس سے پہلے دنیا اسلام کے جو شاعر ہیں علامہ محمد اقبال ان کا تعارف ہم پڑھتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 132 پر دیا گیا ہے علامہ محمد اقبال کے بارے میں ہم سب پرائمی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں علامہ محمد اقبال ولادت ان کی ہے 1877 اور وفات ان کی ہے 1938 شیخ محمد اقبال سیالکورٹ میں پیدا ہوئے علامہ محمد اقبال کا صحیح نام شیخ محمد اقبال تھا اور یہ پنجاب کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے والد کا نام شیخ محمد تھا سیالکورٹ سے ایف اے پاس کیا گورنمنٹ کالیج رہور سے ایم اے کیا انہوں نے ایف اے تک کی تعلیم سیالکورٹ سے ہی حاصل کی اور ایم اے کا انتہان انہیں گورنمنٹ کالیج رہور سے پاس کیا پھر اس کے بعد وہ عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے انگلستان سے انہوں نے بیریسٹری اور جرمنی کی ہائیڈل برگ یونیورسٹری سے پی ایش ڈی کی دگیاں حاصل کی واپسی پر لاہور میں سکونت اختیار کر لی جب وہ انگلینڈ سے اور جرمنی سے ڈاکٹرٹ کی ڈگری پاس کر کے آئے تو وہ لاہور میں ہی انہوں نے سکونت اختیار کر لی اور بیریسٹری کو ہی انہوں نے اپنا پیشہ بنایا یعنی وقالت کو ہی انہوں نے اپنا پروفیشن بنایا بانگی طرح زروے کلیم بالے جبریل اور ارمیغان حجاز ان کے اردو کلام پر مشتمل ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کے شہرت کا باعث ہیں اور یہ اردو میں ہی کلام ان میں لکھے ہوئے ہیں مغربی علوم سے کمہ حقہ آگہی کے ساتھ مشرقی علوم قرآن سیرت اور تاریخ اسلام کے گہرے متعلقے ان کے میدان فکر کو اتنی وسط بخشی تھی کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں دیکھیں مغربی علوم حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس مشرقی علوم کی بھی آگہی یعنی کہ ان کے پاس بہت زیادہ مشرقی علوم یعنی قرآن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کی بھی بہت زیادہ ان کے پاس نالج تھی اور تاریخ اسلام کا ان کے پاس گہرہ متعلقہ تھا اور اس میں انہوں نے اس میدان فکر کو اتنی وسط بخشی تھی کہ جس کا احاطہ یعنی کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے اقبال نہ صرف ایک اچھے قانوندان سیاستدان، صوفی تحریک پاکستان کی اہم شخصیت بلکہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں علامہ محمد اقبال ایک اچھے قانوندان بھی تھے ایک بہت اچھے سیاستدان بھی تھے وہ صوفی بھی تھے کیونکہ انکسارہ کلام الہامی کلام کہلاتا ہے اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیت ہے اور ان کو قومی شاعر ہونے کا بھی ازاد حاصل ہے پہلے وطن دوستی اور بعد میں ملت دوستی اور یہیں سے انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں دیکھیں وطن سے محبت، وطن سے دوستی ملت اسلامیہ کو ایک جا کرنے کی دوستی یا شاعری اور پھر یہیں سے انہوں نے انسان دوستی کا سبق دیا اپنی شاعری کے ذریعے سے اور انہی موضوعات کو انہوں نے اپنی شاعری کا اہم موضوع بنایا اقبال نے مسلمان کو مسلمان بننے اور خود کو پہچان کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا اقبال نے مسلمانوں کو مسلمان بننے یعنی کہ اور مزید ان کو اپنے مذہب کے بارے میں آگئی دینے کے لیے یہ شاعری کی اور یہ کہ ان کو پہچان کروائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور اس وقت کے مسلمانوں کو جو پاکستان بننے سے پہلے کے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سے جگایا اور یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا نے اس مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی اور علامہ محمد اقبالی ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو سیاسی شعور دیا اور صحیح سمت یعنی دین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے الگ وطن کیا راستہ دکھایا یہی وہ صحیح سمت تھی آئیے صفحہ نمبر 133 پر دی گئی نظم دنیا اسلام کی بلند پانی کرتے ہیں اور ہر شعب کی تشریف کو سمجھتے ہیں کیا سناتا ہے مجھے ترکو عرب کی داستان مجھ سے کچھ پینہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز اس شعر میں علمہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کی ماضی کی داستانیں نہ سنا وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوکے کہتے ہیں کہ مجھے ماضی کی داستانیں نہ سنا کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ سدیوں پہلے کچھ سدیوں پہلے عربوں نے چین اسپین اور افریقہ تک فتوحات حاصل کر کے اسلام کو وہاں تک پھیلایا پھر عربوں کے زوال کے بعد ترکوں کو اروج حاصل ہوا کئی ترک سلطنتیں قائم ہوئیں جن میں سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی اور عظیم تھی جس کی حدود میں یورپ کے کئی ممالک شامل تھے علمہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو میں تو یہ سب جانتا ہوں مسلمانوں کا ہر غم ہر درد اور ہر خوشی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے میں یہ سب جانتا ہوں میں مسلمان قوم کا نبس شناس ہوں ان کی دھڑکنیں اور ان کے آنسوں مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اس میں پینہ کا مطلب ہے چھپا ہوا اور سوزو ساز کا مطلب ہے غم اور خوشی حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز یعنی حکمت مغرب یعنی دانائی اور مغرب کی ملت یعنی ملت سامیہ یا پوری دنیا کے مسلمان گاز کہتے ہیں تیزاب کو یا وہ کینچی جو کہ کپڑے کو دو علیہ دا حصوں میں تقسیم کر دے اس میں شاہر صاحب فرماتے ہیں کہ جو مسلمان قوم کے نفس شناس تھے وہ اس شہر میں کہتے ہیں کہ آج مسلمان اپنے اجدہ آبا اجداد کے کارنا میں بھول گئے ہیں انہیں نظر آیا تو صرف مغرب کی ظاہری ترقی اور پھر انہوں نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی ظاہری ترقی نظر آئی اور پھر انہوں نے مغرب کی اندھی تقلید بھی شروع کر دی مغرب کی اندھی تقلید مسلمان قوم کے لئے زہر قاتل ثابت ہوئی ہے یعنی مغرب کی جو اندھی تقلید کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی کس بات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور کس پہ نہیں بس عمل کرتے جا رہے ہیں جو کہ مسلمان قوم کے لئے زہر قاتل ثابت ہوئی مسلمان قوم کی یہ حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی چلی گئی اور بس گزرنے کے ساسا ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی گئی نفاق اور تفروفہ بڑھتا چلا گیا آپس کی لڑائیاں اور آپس کی جھگڑے بڑھتے چلے گئے رواداری سب برداشتی قوتیں جواب دے گئیں اللہ محمد اقبال مسلمان قوم کو سونے سے تشبیح دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کیمیکل سونے کو گلا دیتا ہے جس طرح ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو سونے کو گلا دے ختم کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اسی طرح مغربی تحصیب کو اپنانے اور ان کی اندھی تقلیدیں مسلمانوں کو گلا دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا شیر نمبر تین میں فرماتے ہیں ہو گیا مانن آبی ارزہ مسلمان کا لہو ہو گیا مانن آبی ارزہ مسلمان کا لہو مستریب ہے تُو کے تیرہ دل نہیں دانائے راز آپ کہتے ہیں پانی کو اور ارزہ کی معنی ہے سستہ دانائے راز یعنی راز کا جاننے والا ٹکڑے مشکل باتوں کو سمجھنے والا مستریب کی معنی ہوتے ہیں بے چین اس شہر میں شاہد صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفروقہ اور نفاق ڈالنے کے لئے مغرب نے اپنی ساری دوانائیاں صرف کر دیں وہ مسلمانوں کو ظلیل اور رسوہ دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی سادشوں سے کہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا اور کہیں خود ان پر کسی نہ کسی بہانے سے حملہ کرتے رہے غرض اب یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر نہیں مسلمانوں کی جان کی کوئی حیثیتی نہیں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے تو بھی پریشان ہے لیکن تو اس راز کو اب تک نہ جان سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ تو تفکر کرو کچھ تو فکر کرو اور سوچو اور کچھ تو سمجھو کہ مغرب ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے شیئر نمبر چار ربط و ضبط ملت بیدہ ہے مشک کی نجات ربط و ضبط ملت بیدہ ہے مشک کی نجات ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر ربط و ضبط کہتے ہیں کسی چیز کے درمیان تعلق قائم ہونا ملت بیدہ یعنی مسلمان قوم اب فرماتے ہیں شاہد صاحب اس میں کہ مسلمان اقوان کے درمیان باہر میں روابط اور افہام و تفہیم بڑھنی چاہیے مسلمان قوم جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کے درمیان آپس میں روابط ہونے چاہیے آپس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور افہام و تفہیم ان کے آپس کے تعلقات کو سمجھ بڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہی مسلمانوں کی ترقی کا راز ہیں افہام و تفہیم اور آپس کے روابط ہی مسلمانوں کی ترقی کا راز ہیں اس شہر میں علامہ محمد اقبال پوری مسلم قوم کو مشرقی اور ایشیای ملت کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ ایشیا کو مشرق کہا جاتا ہے اور زیادہ تر ایشیای ممالک مسلم ہیں ہمارے اجزاد اس بات کو سمجھ گئے تھے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں ایک لڑی میں پیرو دیا تھا ایک لڑی میں پیرو دیا تھا وہ سب ایک بازو تھے آپس کے اتحاد نے انہیں ناقابل تسخیر بنا دیا تھا یعنی آپس کا اتحاد اتنا زیادہ تھا پہلے کے مسلمانوں میں کہ وہ کوئی ان کو آپس میں توڑ نہیں سکتا تھا وہ ان کو کوئی ان کے پاس آ کے کوئی ان کے علاقے کو فتح نہیں کر سکتا تھا لیکن آج کا مسلمان یہ نکتہ نہیں سمجھ رہا آج کے مسلمانوں نے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے یا شاید جان گوچ کر یاد رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ان کے ذاتی مفادات پر ضرب پڑتی ہے کیونکہ آپس کے ذاتی مفادات ہیں ان پہ ضرب پڑتی ہے شہر نمبر پانچ ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاک کاشغر حرم کی پاسبانی یعنی خان کعبہ یا محضید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے نیل آپ کو پتہ ہے کہ دریائے نیل جو ہے وہ مصر میں واقع ہے اور کاشغر ایک شہر کا نام ہے جو کہ چین میں واقع ہے تابع خاک کہتے ہیں مٹی کو اس شہر میں علمہ محمد اقبال ایک دعا کر رہے ہیں اور ایک خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ایک آج مسلمانوں میں اتنا اتحاد قائم ہو جائے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں دنیا کے سارے مسلمان مل کر اسلام قرآن اور حرم یعنی خان کعبہ کی حفاظت کے لئے متحد ہو جائیں سارے دنیا کے مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان مصر میں بہنے والے دریائیں نیل کے ساحلوں یعنی افریقہ سے لے کر چین کے ایک شہر کاشغر تک متحد ہو جائیں افریقہ اور ایشیا میں مسلمان ممالک کی یعنی افریقہ اور ایشیا کے مسلم ممالک کی اکسیدیت ہے اسی لئے ہر کونے تک تمام مسلمان ایک ہو کر کفر الہاد کا مقابلہ کریں صفحہ نمبر 134 پر دیکھئے جو کرے گا امتیاز رنگوں خون مٹ جائے گا جو کرے گا امتیاز رنگوں خون مٹ جائے گا ترکی خرگاہی ہو یا عرابی والا گوھر امتیاز کے معنی ہے فرق خرگاہی کہتے ہیں بہت بڑا خیمے کو عرابی یعنی عربی اور گوھر معنی ہے موتی کے اس میں حکیم الامت علمہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد وقتی اہام ضرورت ہے اور تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے این مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخر خددے میں اشار فرمایا تھا کہ رنگ و نسل کے سارے انتعادات اپنے پاؤں تلے رون تام تم سب آدم کی اولاد ہوں اور آدم مٹی سے تقلیق کیے گئے تھے تم میں بہتر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو یعنی ہم میں سب مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی انہی تعلیمات کو اللہ محمد اقبال اس شہر میں یوں مازے کر رہے ہیں کہ اگر مسلم قوم رنگ و نسل میں امتیاز کرے گی تو ختم ہو جائے گی بلند تو بالا خیم بلند سمجھنے والے عرب ہوں رنگ و نسل کا امتیاز کرنے والے قومیں مٹ جایا کرتی ہیں یعنی زوال پذیر ہو جاتی ہیں نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مان اندے خاک رہ گزر یعنی راستے کی مٹی کی طرح مقدم آنے اوپر اس میں اس طرح کے آخر شہر اللہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان سے مقاتب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ آج تیری نظر میں تیری قوم اور تیری نسل جیسے تو افضل اور بہتر سمجھتا ہے مذہب اور اسلام سے زیادہ اہم ہو گئی ہے تو اپنی نسل کو اسلام سے مقدم سمجھتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے تو نے نبی اکرم کی ساری تعلیمات بھلا دی ہیں اگر تو نے آپ کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی نسل کو افضلیت دی تو دنیا سے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا تم راستے کی گھرد کی طرح تھوڑی دیر کیونکہ کفر الہات کی طابطی قوتیں تمہیں رون کر آگے نکل جائیں اب یہ وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرو اور حضر پاک صلی اللہ کی سنت کو اور ان کی لائی کتاب کو تھام لو کہیں ایسا نام کے دنیا والے تو تمہیں فراموش کریں نہیں اللہ تعالی بھی تمہیں فراموش کر دے یہ نظم ماخوز ہے یعنی کہ لی گئی ہے کلیات اقباز ہے آئیے میں آپ کا ہومورٹ دے دوں یہ سوال نمبر تین درز اشار کی وضاحت کیجئے ان اشار کی وضاحت یعنی ان کی تشریف آپ کے ہومورٹ میں شامل ہے اور اس کے بعد اگلے سفہ سفہ نمبر ایک سو پیتیس پر سوال نمبر چھے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے یہ آپ کو ہومورٹ ہے اس کا علیف ہے اس عظم میں نیل سے مراد ہے اب اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں اس میں تین غلط ہے اور ایک صحیح ہے اس کا صحیح اپشن ہے دریہ کیونکہ نیل ایک دریہ ہے بے ہے نظم دنیا اس نام سے سبق ملتا ہے اس کے چار اپشن میں آپ کو صحیح لگتا ہے اس پر ٹک لگائیے اس طرح سے آپ اس مش کو مکمل کیجئے کیونکہ موسیقی